اسلام علیکم فرینڈ کیسے آپ سب میت کرتا ہوں کہ آپ سب ہی خیرے سو ہوں گے آج میرا ویڈیو بنانے کا مقصد کسی کی دل ازاری کرنا بلکل نہیں ہے آج میں ستارہ کے کچھ ان ہٹروں کو جواب دینے والا ہوں ان ہٹروں کی جو غلط فہمی ہیں ان کو دور کرنے والا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ستارہ کے نام کا نہیں کھا رہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا چینل ہماری ٹیلنٹ کی بدولت سے ہے ہم نے ستارہ کا نام لے کے اپنے چینل کو کھڑا نہیں کیا آج ان لوگوں کو بتائیں گے کہ آپ جھوڑ بولتے ہیں آپ یہ چیز غلط بولتے ہیں آج ہم بتائیں گے کہ آپ نے ستارہ کے نام سے کتنا پیسہ کمائے ہیں اور آپ نے کس طریقے سے ستارہ کے خلاف ہو کے کس طریقے سے اپنا چینل کو چمکائے ہیں اور کس طریقے سے اللہ تعالی نے جو دو راستے دیئے ایک حلال کا اور حرام کا ایک اچھا راستہ اور ایک برا راستہ آپ نے کس طریقے سے اچھے راستے کو چھوڑ کے برے راستے سے آپ نے اپنے پیسے بنائے ہیں اپنے اولاد کی جو ہے وہ پیٹ بھری ہے میں یہاں پر آ جاتا ہوں موبائل سکرین پر موبائل کی سکرین جو ہے وہ بھی آپ لوگوں کو جو ہے وہ شو ہو رہی ہوگی تو یہاں پر ہم سب سے پہلے سرچ کے لیتے ہیں سب سے یادہ دعویٰ جو کیا جاتا ہے وہ خان سے کیا جاتا ہے میں یہاں پر اولٹنا ہم کسی کا بھی نہیں روں گا کیونکہ رمضان کا مہینے اللہ تعالیٰ ہمیں ایندہ بھی اس طرح سے اسلام پر چلنے کی توفیق اطاف رمائے لیکن رمضان کا احترام کرتے ہوئے میں کسی کو بھی کسی کے غلط نام سے نہیں پکاروں گا کوئی ستارہ کو پٹارہ بولاتا رہے ان کا گناہ سواب ان کا اپنا ہے چلیں آتے ہیں سب سے پہلے ہم زہد کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس نے اپنے چینل کو کیسے کھڑا کیا جو سب سے یادہ چیلنج کیا جاتا ہے اس کی طرف سے کیا جاتا ہے جتنا پبلک ستارہ کو چاہتی ہے اتنا مجھے چاہتی ہے میں اپنی ٹیلنٹ کی بدولت ہوں اور میں ستارہ کی وجہ سے میں نے اتنے سبسکرائب نہیں لیے چلیں ان کا چینل آ چکا ہے ہم ویڈیوز میں جاتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں یہ ویڈیوز جو ان کے خود کے کنٹنٹ کی ہے تو ون کے بھی نہیں جا رہا ٹھیکن ایک ہزار پار بھی نہیں ہو رہی اب یہاں پر پاپلر ویڈیو میں آتے ہیں سب سے پہلے جو ہے اس بھائی صاحب نے جو ہے ستارہ کی ویڈیوڈیو ڈالی ہوئی ہے سیکنڈ نمبر پہ بھی ستارہ کی وڈیو ڈالی ہوئی ہے اسکر کے معاملے پہ تیسرے نمبر پہ بھی جو ہے اس نے ستارہ کی وڈیو ڈالی ہوئی ہے چوتر نمبر پہ ستارہ کی وجہ سے اس کو کسی نے مارا پیٹا ہے چلیں ڈرامے بازی ہے جو کچھ بھی ہے ستارہ کا نام لے کے اس بندے نے جو ہے وہ سبسکرائب حاصل کی ہے آج دیکھو یہ ستارہ کے اوپر ہی الزامات لگا رہا ہے اور ستارہ کو ہی غلط کر رہا ہے اصل میں اس نے جو ہے وہ شگردگی لی ہے پروفیسر سے پروفیسر تو نہیں بوڑنا چاہیے میں نام ہی لے لیتا ہوں آزم کیونکہ ایسے شخص کو پروفیسر بوڑنا شاید پروفیسر کی توہین ہے تو کیونکہ وہ پہلے سپورٹ میں تھے اور جب وہ ہیٹ میں گئے تو ان کا سبسکرائب ستارہ ان کا جو سوری ویوز کی بات ہو رہی ہے ان کا ویوز بڑی تیزی کے ساتھ بڑھا ان کے ٹوپ جو ہیں ویڈیوز میں جب اس نے ستارہ کے گھنس کیا وہ ٹوپ میں کھڑی ہوئی ہے تو اس بندے نے اس کو دیکھے انہوں نے ستارہ کے گھنس کھڑے ہو گیا لیکن اس زیاد کو ممو کی کھانی پڑی آج چلے جاتے ہیں آزم کی چینل پہ دیکھتے ہیں کہ اس بندے نے جو ہمیشہ کہتا ہے کہ ستارہ ہماری وجہ سے ہم ستارہ کی وجہ سے نہیں ہیں اور ہمارے ٹیلنٹ کی وجہ سے عوام دیکھتی ہیں نہ کہ ستارہ کی سپورٹ یا ہیٹ کرنے کی وجہ سے ان کے آتے ہیں ماشاءاللہ ان کا جو ہے اوپر سب سے پہلے ویڈیو اس کی ستارہ کی ہے یہ چلے ہم موسٹ پاپولر دیکھتے ہیں ان کی ویڈیو اب یہ دیکھ لیں ان کا ویوز تقریباً چار پانچ ہزار کے قریب آ رہا ہے اگر آپ نیچے جائیں جب اس نے اپنا کنٹنٹ ڈالا ویلوگنگ کی تو اس میں میں آپ کو دکھا دوں بلکہ اس نے اس کو میرے خیال میں پرائیویٹ لگا دیا ہے تو مطلب کہ ان کا بھی کوئی سات آٹھ سو ہزار بارہ سو ویوز آتا رہا ہے چلے موسٹ پاپولر ویڈیو میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے جب اس نے ستارہ کے خلاف ویڈیو بنائی سب سے ٹوپ پہ دو لاکھ چھتر ہزار کے ساتھ یہ ویڈیو کھڑی ہوئی ہے اور دو ویڈیو جو ہیں وہ سبا کے اوپر بنائی ہوئی ہیں پھر اس کے بعد ستارہ کے اوپر ایک سو اکاسی ہزار ٹھیک ہے نا یہ دیکھو اب یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ٹیلنٹ سے اوپر آئے ہیں ہم نے ستارہ کا نام کھا رہے ہیں ہم اپنے جو ہے نا ستارہ کا نام لے کے اس کی کنٹوورسی کا حصہ بن کے نہیں کھا رہے بلکہ ستارہ خود کنٹوورسی بناتی ہے ویوز کے لیے لیکن ترہی گواہ ہے کہ ستارہ ایک جو ان کی شعور کی دوسری اس کے بعد ڈیڑھ سال سے جو کچھ الزامات لگایا جا رہے ہیں اس کے بعد ستارہ کو الزام چرا جا رہا ہے کہ یہ وہ خود لے کے آتی ہے کنٹوورسی جیسے بہن کے ساتھ بھی یہ خود لے کے آئی ہے تو یہ دیکھو کہ ستارہ اس کا نقصان ضرور ہوا ہے فائدہ نہیں ہوا فائدہ ایسے لوگوں کو ہوا ہے جو نیچے الزامات کی بشار کرتے ہیں اچھا اس کے بعد ہم سلمہ کے اوپر چلے جاتے ہیں کیونکہ سلمہ کا بہت یادہ بولا جاتا ہے کہ سلمہ جو ہے وہ ویوز کے لیے ستارہ کے گیسپ نہیں ہوئی وہ ویوز کے لیے سارا کچھ نہیں کیا کنٹوورسی کو ویوز کے لیے نہیں لے گئی کیونکہ سپورٹروں کا سب سے یادہ مدہ یہ ہے کہ سلمہ نے اپنے ویوز بڑھانے کے لیے ستارہ کے خلاف یانات دی اور اپنی بہن کے خلاف کری ہوگی لیکن ہیٹر ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں آج پروف دکھائیں گے کہ سلمہ یاسین کے ویوز سب سے پاپلر موسٹ پاپلر ویوز کس چیز پر ہیں چلیں ہم یہاں پر سلمہ یاسین کا ہم چینل ہی دیکھ لیتے ہیں دیکھیں آپ کو پروف کے ساتھ دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں اب یہ سلمہ یاسین کے ہم پاپلر ویڈیو میں جاتے ہیں سب سے ٹوپ پہ 1.5 ملین سبسکرائب جو ہے سلمہ کے جب اس نے اپنی بینٹ پہ اقزام لگایا اس کے اوپر ہے دیکھیں جس کو 1.5 ملین جن کے ملینز میں بھی ہو جائے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے آپ کو پتہ ہے آج کھون سفید ہے تو یہ دیکھیں اب اس کا نام بولا جاتا ہے کہ اس نے ویوز کے لیے اس ستارہ ایک پر اقزام نہیں لگایا سپورٹر کا یہ کہنا ہے کہ ویوز کے لیے کیا ہے افروہ دیکھ لیں دوسرا اس نے ستارہ پر اقزام لگایا 1.2 ملین بہت بڑا اس کا ویوز ہے بہت بڑا ویوز ہے یقین کریں آپ یہ اپنی بہت پر الزامات لگانے کی بدولت میں ان کو ملا ہے تو یہ دیکھیں ساپ زہر ہے ویوز کے لیے یہاں پر کیا گیا یہ تمام چیزیں اب یہ بول دیا جائے کہ نہیں جی یہ تو کنٹوورسی جو ہے وہ ستارہ نے کریٹ کیا ہے سلمہ نے نہیں بنایا ستارہ کو تو اس دنوں میں ویوز گرہ ہے ستارہ کو اس دنوں میں ویوز کا نقصان ہوا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی بہت کا نقصان کر کے خود ویوز کے لیے انہوں نے سارا کانٹ کیا ہے مزید کوئی ہیٹر آپ ذہن میں سوچیں کیونکہ دیکھیں میں یادہ ایسے جو کچھ آنکیاں بیٹھی ہیں میں تو ان کو نہیں دیکھتا نہ مجھے ان کے چینل کے نام یاد آ رہے ہیں تو اور کونسا ہے اچھا اس کا کالت ہے سلمان کا سلمان جو ہے آج کل بڑے مارکیٹ میں جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور کہنے کا اور ہیٹر جو ہیں جس میں آزم ہو گئے اور باقی لوگ آ گئے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ ویوز کے لیے نہیں آئے وہ ویوز کے لیے اس تارا کے خلاف بیانت نہیں دے رہے وہ سچا یہ ہے وہ ہے سلمان کا دیکھ لیتے ہیں سلمان کو کنٹوورسی بنانے کا فائدہ ہوا ہے کنٹوورسی کے لیے انہوں نے ویوز کے لیے کنٹوورسی کی ہے کس لیے کیا ہے سلمان لکھ دیا پہلے جکا ہوا جا سلمان ٹھیک ہے ویلوگ تو اس کا سلمان سوری ویلوگ کام دیکھ لیتے ہیں یہ ان کا چینل آگی اس کا پاپولر ویڈیو میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں اس کو میں فرس بار دیکھ لاؤں کہ اس کا احساس کیا ہوا ہے تھوڑا سا نیٹ کا ایشو ہے یہ آ چکا ہے جناب اب اس کی چار دن کی پہلے کی ویڈیو جب اس نے ستارے پر الزام لگایا پٹارا یاسین کو قرارا جواب یہ دیکھیں دیکھیں نا اب اس نے فالو کیا ہے سلمان کو کہ دیکھیں سلمان نے الزامات لگا کے اس نے ویوز لی ہے میں پیچھے کیوں رہوں آپ یہ بولا جائے کہ نئی جی سلمان جو ہے وہ ویوز کے لیے نہیں آیا وہ کنٹو پرسی کو ویوز کے لیے نہیں کر رہا تو یہ دیکھیں یہ بے وقف تو کوئی نہیں ہوتا آپ کو ویڈ پروف دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں سب سے ٹوب میں جب اس نے چار دن پہلے ستارہ کے اگینس وڈیو بنائی ہے تو یہ ان لوگوں کا سچ ہے اب ابھی جو بات ہے پرانی چیزوں کو ہم چھوڑتے ہیں مقتصر کرتا ہوں بات کو ابھی جو ستارہ کو اوپر الزام لگایا گیا ہے بہنوں کا رمضان سے پہلے ستارہ نے ریاکشن دیا یہ ہٹروں کی طرف سے ستارہ کنٹو ورسی لے کر آنا چاہ رہی ستارہ ویوز کے لیے دوبارہ سے بہن کے ساتھ جنگ کرنا چاہ رہی ہے اب ستارہ کے ویوز تین چار لاکھ جاتا ہے اب ستارہ جو ریاکشن دیا تھا اس کے اوپر بھی تین چار لاکھ ویوز آئے ہیں جبکہ سلمہ یاسین کا ویوز آ رہا تھا ستر ہزار سے لے کے ایک لاکھ بیس تک ان کی بلوگنگ کے اوپر جب اس نے بہن کے اوپر الزام لگایا اس کا ریاکشن کا ویوز کتنے ہو گیا تین لاکھ پار گیا یعنی کہ ڈبل سے بھی ترپل ہو گیا اس کے ویوز اب یہاں پر یہ کہیں کہ نئی جی سلمہ نے ویوز کے لیے ریاکشن نہیں دیا ویوز کے لیے ستارہ نے ریاکشن دیا ہے ایسا ہرگز نہیں ہوتا ستارہ ایک بڑی یوٹیوبر ہے ستارہ کے ہی چینل سے لوگ موو ہوتے ہیں چھوٹے چینلوں پر یعنی کہ سلمہ یاسین کے چینل پر باقی لوگوں کے چینل پر جب ستارہ یاسین کے چینل پر دیکھیں گے کہ یہ اس نے بہن کے گینس کوئی چیز بولی ہے یا کوئی ریاکشن دیا تو بھاگ کر وہ ان کی بہن کو ڈوننے کے چینل کو ان کو جا کر دیکھیں گے تو لہٰذا کہنے کے مقصد یہ کہ بڑے چینل سے ویوز چھوٹے چینل کی طرف جاتے ہیں کبھی چھوٹا چینل ویوز بڑے چینل کی طرف نہیں بھیجتا تو فرینڈ آج ویڈیو میں ان لوگوں کو ایکسپوز کرنا تھا جو ہمیشہ خود کنٹوورسی کو بناتے ہیں خود لوگوں کے اوپر اعظامات لگا کر ویوز لینے کی کوشش کرتے ہیں اور ویوز لیتے بھی ہیں لیکن سارا طرح اعظام ستارہ کے اوپر چھوٹ دیتے ہیں تو ان لوگوں کو آج یقین ان سمجھ آ چکی ہوگی کہ وہ غلط ہیں تو خدارہ آپ اپنے آپ کو درست کیجئے آپ حلال طریقے سے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دو راستے دے دیئے اب کچھ لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ دیکھیں روز اللہ تعالیٰ نے دینی ہے ستارہ کے نام سے نہیں کھا رہے اللہ تعالیٰ ان کو دے رہے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دو راستے انسان کو دے دیئے ٹیک ہے اچھا راستہ اور برا راستہ حلال کا راستہ اور حرام کا راستہ اب بندے کے اوپر خود کو ڈیپینڈ کرتا ہے خود کے اوپر کرتا ہے کہ وہ سیدھے راستے پر چلتا ہے وہ صحیح طریقے سے کماتا ہے یا وہ حرام کی طرف جاتا ہے یا وہ برائی کے راستے پر چلتا ہے انسان کے اوپر خود کے اوپر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ میں اس قوم کی حالت نہیں بدل سکتا جب تک قوم اپنی خود حالت نہ بدلے تو ہمیں خود کو بدلنا پڑے گا ہمیں خود کو ان چیزوں سے نکلنا پڑے گا میں دیکھ لو کسی بھی کنٹوورسی کا حصہ نہیں بڑھ رہا جو چیزیں چڑھ رہی ہیں سلمان کی چڑھ رہی ہیں نینہ کی چڑھ رہی ہیں سلمہ کی چڑھ رہی ہیں ستارہ کی چڑھ رہی ہیں چاچو کی چڑھ رہی ہیں ماچو کی پتہ نہیں کس کی چڑھ رہی ہیں میں اس کا حصہ نہیں بن رہا کیونکہ کنٹوورسی کو میں نہیں بڑھا سکتا تو جو چیزیں مجھے لگتی ہیں مناسب تو وہ میں آپ کے سامنے آکھے شور جو ہے وہ پیش کر دیتا ہوں آج پر یہاں تک تھی وڈیو میری وڈیو سے کسی کی دل ازاری ہوئی ہو تو میں ان سے معذرت چاہتا ہوں انشاءاللہ ملے گئے نیکس وڈیو میں اللہ حافظ